اعوذ باللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری یوٹیوب چینل ایزے بھی کھانا کا جانا میں آپ سب کا سواگت ہے چلو آج ہم ایک بڑیہ ریسیبے بناتے ہیں پالک پوری بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ ضرور ایک بار ٹرائے کرنا اس طریقہ سے بنانے کے لئے سٹیپ بے سٹیپ چیک کر کے آپ ضرور بنایں گے بہت ہی مزیدار بنے گا آپ میری ویڈیو اچھی لگتے ہو تو آپ کو ضرور ایک لائک کرنا شیئر کرنا زیادہ سے زیادہ کومیٹ کرنا اور نئے ہو تو بیل آئیکن ضرور دبانا سسکرائب کرنا نہ بھولیں چلو آج آؤ ہم پالک پوری کیسے بنتے ہیں ایزی پروسے سے بتاتے ہیں آپ سب کو اس کے لئے ہم پور بانچ پالک لیے ہیں اسے ہم تھوڑا سا ٹکڑوں میں کٹ لیں گے سردیوں کا موسم میں بہت ہی تازی پالک مل جاتا ہے آسانی سے جہاں بھی ڈھونڈو وہاں مل جاتی ہے اس طریقہ سے ہم کٹ لیں گے کٹ کر اسے دھو کر چھان لیں گے ایک چند کی جریہ سے چھان لیں گے اس کو ایک مکسی کے جار میں اسے لیں گے اسے ہم گرائن کرنے کے لئے ایک مکسی کے جار میں لیں گے آپ کا پانی آڑ کریں گے اس میں اسے گرائن کر چکے ہیں ایک بول میں ہم اسے نکال لیں گے گیوں کا آٹا سے ہم اسے بنائیں گے بہت ہی خاصتہ ہوتا ہوتا ہے بانتا ہے آپ کب ہم سجی آڑ کریں گے اس میں نمک ٹیسٹہ کڑنگ ڈالیں گے اس میں ہم کوئی بھی گھی تیل یوز نہیں کریں گے خاصتہ کے لئے تھوڑا سا جوین لیں گے اسے اس طریقہ سے کر لیں گے کرس کر کے اسے اس میں ڈال لیں گے پھر جو سی ہوئی پالک ہم اس میں تھوڑا سا آڑ کریں گے اسے ملاتے ہوئے گونتے جائیں گے بہت آڑ نہیں کریں گے بہت سوپٹ نہیں کریں گے اسے تھوڑا سا سوپٹ رہے گا تو چلے گا زیادہ نارب نہیں کریں گے زیادہ ٹان نہیں کریں گے گونتے لیں گے تھوڑا سا ہارڈ رہے گا تو اچھا بنائے گا زیادہ نہیں ہارڈ کریں گے اسے ہم اس طریقہ سے گونتے لیں گے اچھا طریقہ سے پانچ سے چھے مینٹ اس طریقہ سے گونتے لیں گے اس طریقہ سے ہم تھوڑا سا گونتے لیں گے اسے تھوڑا سا آئل ہاتھوں میں لے کے اس میں لگا لیں گے اوپر سے پچیس سے تیس مینٹ اسے ریسٹ کرنے دیتے ہیں اسے کبھر کر کے ہم ریسٹ کریں گے پچیس سے تیس مینٹ ہو چکا ہے اٹھا ہمارا ساپٹ ہو چکا ہے اس کا ہم اب لوئی بنائیں گے اور تھوڑا سا گونتے لیں گے اس کا ہاتھوں میں تیل لے کے تھوڑا سا لوئی بنائیں گے اس طریقہ سے اسے تھوڑا سا ساپٹ کر لیں گے پھر اس کا لوئی بنائیں گے اس طریقہ سے ہم ہاتھوں میں تیل لگا لیں گے تیل لگا کے چھوٹا چھوٹا اس طریقہ سے لوئی بنائیں گے اس طریقہ سے لوئی بنائیں گے اس طریقہ سے تھوڑا سا مسل لیں گے مسل کر لوئی بنائیں گے چھوٹے چھوٹے اس طریقہ سے کرنے سے پالک پوری ہمارا بہت ہی پھولے پھولے بنتے ہیں ایسے سارے لوئی بنا دیں گے سارے لوئی ہم بنا چکے ہیں اسے کبر کر کے ہم ایک ایک کر کے اسے تھوڑا سا آئل لگا کے بیلتے جائیں گے بیلتے جائیں گے اور فرائے کرتے جائیں گے ہم آئل چڑھا چکے ہیں گھڑا ہی میں گھڑا ہی میں چار اوڑ سے ایک ہی سائز ہونا چاہیے ٹیسٹ کریں گے اس طریقہ سے گھڑا ہو جائے تو آئل اس میں ہم پھٹا پھٹ پوریا تلتے جائیں گے آئل ہمارا گارم ہو چکا ہے اس میں ہم پوری کو ڈال کر اس طریقہ سے اس کے اوپر کٹ چلے اس طریقہ سے چلائیں گے دیکھو کتنا سندر پھول گیا ہے اسے ہم پلٹ کر اس طریقہ سے دبا دبا کر پھرائے کر لیں گے ہو گیا ہے ہمارا پوری سارے پوری اس طریقہ سے ہم پھرائے کر لیں گے ایک پیپر کے اوپر اسے نکال لیں گے ٹیسو پیپر ہو یا کوئی بھی پلین پیپر ہو اس کے اوپر ہم نکال لیں گے اس طریقہ سے ہم بنا کر پھرائے کر لیں گے پھرائے کر آتے ہیں ہو گیا ہے تیار ہمارا پوریاں اسے اسے ہم صورت کریں گے دیکھو کتنا سندر بن گیا ہے پھلا پھلا بن کر پانچ منٹ کے بعد بھی اسے ہی پھلا پھلا رہا ہے تینکس پر واشنگ اللہ پیس پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھو گے